ایک تکیہ آرام چکتسہ یا سجاوٹ کے لیے کام آتا ہے تکیہ کا استعمال انسانوں سا ہتھ کئی پرجاتیوں دورہ کیا جاتا ہے کچھ پرکار کے تکیہوں میں فیکنے والے تکیہ شریر کے تکیہ سجاوٹی تکیہ اور کئی طرح کے اور تکیہ شامل ہیں حالانکہ اس کے صحیح اتحاس کا سٹیک انتاجہ لگانا مشکل ہے کہ جے سب سے پہلے کب استعمال میں آئے جانبروں میں تکیہ کا اپیوگ پری ہسٹری میں اشی طرح سے وقصد کیا گیا ہے جو اپنے سر کو آرام دینے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں جہاں اپنے بھاجووں کا پشو منوشے سہت اپنے گونسلے میں نرجی بستووں کا اپیوگ جیسے لکڑی اور پتھر کا اپنے تکیہ کے روپ میں کرتے ہیں جانبروں کے گریلو ہونے کے بعد سے کئی جانبروں نے مانو نرمت تکیہ اور کشن کا اپیوگ کرنا بھی سیکھا ہے ساتھ ہی اس ادیشے کے لیے سوئے اور انے پرجاتیوں کے سدسےوں کا سہارا لے کر آرام کرنا بھی سیکھا ہے کچھ پانچ سے تئیس ملین ورش کے بیچ برکشوں کے رہنے والے مہان باندروں نے اپنی نید کو بہتر بنانے کے لیے لکڑی کے تکیہ سہت سلیپنگ پلیٹ فارم کا نرمان شروع کیا چمپانجی پر کیے گئے ادیانوں کے انسار بشیش روپ سے چنے گئے آئرن وڈ کے تکیہ کا اپیوگ کر کے رات میں آٹھ سے نو گھنٹے سوتے ہیں مجبو تکیوں نے مہان باندروں کو رات کے شکاریوں دوارہ شکار ہونے سے بچنے اور سوتے سمیں پیڑوں سے باہر نہیں گرنے میں سکشم بنایا میسو پٹامیا اور پراچین مصر میں آدھنک مانو اپکرن کا پورو ریکارڈ کیا گیا اپیوگ لگ بگ سات اہیار ایسا پورو میسو پٹامیا کی سبتاؤں سے ملتا ہے اس سمیں کے دوران کیول امیر ہی تکیہ کا استعمال کرتے تھے پراچین مصر میں جیدہ تر لکڑی کا تکیہ استعمال ہوتا تھا پراچین جورپ پراچین جورپ کے رومن اور جنانیوں نے نرم پرکار کے تکیہ کے نرمان میں مہارت حاصل کی ان تکیوں کو نرم اور ادھک ارامدائک بنانے کے لیے نرکٹ پنک اور پوال سے براہ ہوا رکھا گیا تھا کیول اچھ ورگ جانی زیادہ امیر لوگ عام طور پر ان نرم تکیوں کے مالک تھے حالانکہ سوی ورگ کے لوگوں کو سونے لیٹنے یا بیٹھنے کے لیے کسی پرار کے تکیہ کاو پیو کرنے کی عنومتی دی گئی تھی تاکہ وہ انہیں سہارہ دے سکیں پراچین چین تصویر میں جن راجونچ کا ایک مٹی کا تکیہ گیارہ سو پندرہ سے بارہ سو چونتیس کے بیچ کا ہے چینی تکیہ پارمپرک روپ سے ٹھوستے حالانکہ کبھی کبھی انہیں نرم کپڑے کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا کئی چینی راجونچوں میں تکیہ وانس جیڈ چینی مٹی کے برتن لکڑی اور کانسیل سہت کئی پرکار کی سامگریوں سے تیار کیے گئے تھے وارت میں پارمپرک تکیہ کوپے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جو سیوہ پیٹاندرہ اور بومبے سیوہ نام کے پیڑوں پر لگتا ہے ایک تکیہ کا سامانے جیونکال دو سے چار سال ہے سینیٹری کارنوں سے ان کو بدلنے کی سفارش کی جاتی ہے سبھی پرکار کے تکیہ کور کو سمیں سمیں پر دویا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک وقتی کے شریر کے سمپرک میں رہی ہوتے ہیں آپ کو جب ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں شکریہ 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 شکریہ